لخنوں میں کتہ پالنے والوں کے لیے نگر نگم نے ایک اچھی پہل کی ہے اب کتوں کا ریجسٹریشن آن لائن کیا جائے پائے گا نگر نگم کی ویب سائٹ پر جا کر سیدھے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ پہلی کی طرح آف لائن ویوستہ بھی رہی کانپور نگر نگم کے بعد لخنوں میں یہ ویوستہ شروع ہو گئی ہے نگر نگم کے مکہ پشو چکت سادھکاری ابینف ورما نے بتایا کہ آف لائن میں لوگوں کو بہت پریشانیاں ہوتی تھی ایسے میں یہ سفیدہ آن لائن میں بھی شروع کر دی گئی ہے اس بار کوئی جرمانہ بھی نہیں دینا ہوگا اگر آپ کے جانور کے ریجسٹریشن میں ایک سال کا گیپ ہو گیا ہے تو نگر نگم جرمانہ لیتا ہے لیکن آن لائن میں اس بار یہ چھوٹ ہے اس کے بعد اگر کوئی جانچ کے دوران بینا ریجسٹریشن پکڑا جاتا ہے تو اس سے پانچ ہزار روپے جرمانہ وصول آ جائے گا ہارن بیل ٹی وی نے موکھے پشو چکیت سا عدی کاری ہے ابھینا ورما سے ایک خاص باتچیت کی ہے آئیے نظر ڈھاتے ہیں ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے ابھینا ورما ہے پشو کلیان عدکاری ہیں لکنو نگر نگم نے ڈاکس کے لیے گھر بیٹھے آن لائن لائسنس بنانے کی صفدہ کر دی ہے اسی مددے پر باتچیت کریں گے سر پہلے تو آپ کا ہارن بیل ٹی وی میں بہت بہت سواب ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا میں ڈاکٹر آبینو ورما پشو کلیان عدکاری نگر نگم لکنو سر نگر نگم نے گھر بیٹھے ڈاکس لائسنس کی صفدہ اوپین کر دی ہے یہ کیا پورا پروسس ہے دیکھیں ماننی مہمپور جی کے نردیش کرم میں اور ہمارے نگر آیت مہدے کے جو ان کے آدیشوں کے کرم میں جن سویدھاؤں کو ویستار کرنے کے درشتگات لخنو نگر نگم کے دوارہ آپ ڈاک لائسنس آن لائن یہ بنوائے جا سکتے ہیں اور یہ لخنو نگر نگم کی ویب سائٹ lmc.up.nic.in پر جا کر آپ لاغن کر کے ڈاک لائسنس سے تو آویدن کر سکتے ہیں ابھی تک کتنے ڈاک لائسنس اپلائی ہوئے کیونکہ سر بہت لوگ ہیں ڈاک لائسنس اپلائی کرنے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاک لائسنس آن لائن ہماری پرکریہ اسی سپتہ سے سٹارٹ ہوئی ہے لگ بگ سو لوگ کے آس پاس ابھی لوگ آویدن کر چکے ہیں اور اس میں ان کا پریچھن کرنے کے بعد ہی ان کو پیمنٹ کرنے کا آپشن آتا ہے کئی لوگ کا آویدن نیرس بھی کرنا پڑا ہے جس میں ان کا ویشنیشن سارٹوکٹ پورا نہیں تھا اور ڈاک کی فوٹو پروپر ترکیس نہیں لگ گئی تھی تو ایسے کیسے میں مجھے ان کو آویدن نیرس بھی کرنا پڑا کئی لوگوں نے آویدن کروایا بھی ہے ابھی ورطمان میں جو ویدیسی قسم کے نسل کے ڈاگ ہیں ان کے لیے فیس ایک ہزار روپے ہیں اور جو دیسی نسل کے ڈاگ سے ان کے لیے فیس دو سو روپے رکھی گئی ہے اور جو ناگریکوں کے لیے انیوارت یہ کیا گیا ہے کہ ان کو ڈاگ کی فوٹو اپنی اور انٹی ریویج ویکشنیشن کارڈ جو ڈاکٹر کے دورہ چکستے کے دورہ پرماریت ہوگا اس کو اپلوڈ کرنا انیوارے ہوگا سر بہت ایسی انجیوز ہوتی ہیں جو پیٹ انجیوز ہوتی ہیں بہت لوگ ان کو لے کر کیا کوئی لائسنس کو لے کر نیا نیرنے نکالا جائے گا کیا اسی لائسنس سے ایک لائسنس سے کتے پیٹ رکھ سکتے ہیں دیکھیں جو ابھی ماننی مکسترچیو مہدے کے جو نردیش تھے جو پچھلے سال نردیش جاری کیے گئے تھے اس کے انترگت دو سو سکوئر میٹر تک کے چھتر فل میں ادھکترم دو ڈاک پالنے کی انمتی تھی اور دو سو سکوئر میٹر سے اوپر ڈاک پالنے کے لیے ادھکترم چار ڈاک پالنے کی انمتی تھی نگن نگم لخنو اس کا پوری طرح سے انپالن سنشت کرائے گا اور ان کو ویریفیکیشن کے بعد ہی ڈاک لائسنس نرگت کرے گا اور جو آپ جو بریڈنگ سنٹرز ہیں ان کے لیے پرثک طور پر لائسنس کی سوڑھا اپلپ کرائی جائے گی یہ تھے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے پشو کلیان ادھکاری ڈاکٹر ابنو ورما ان کا صافتور پر کہنا ہے کہ نگن نگم کی ٹیم کی طرف سے اب لخنو میں آن لائن گھر بیٹھے لائسنس بنوا سکتے ہیں ایک ہزار فیس ہے اور اس ویریفیکیشن ہونے کے بعد ہی لائسنس یہاں سے دیا جائے گا ویڈیو جللے آنیل سینی کے ساتھ نیحال پانڈے ہونویل ٹی وی لکھنا ہو